بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم فرائنس یہ اپنی مانا مارچ دو ہزار اکیس کڑھا سالہ آیا تو موسم کوئی بھی ہو آپ ہمیشہ صحت من اور مسکراتے رہیں گے جادو واپس پلٹ جاتا ہے میرا تجربہ لفظ لکھیں کمرے میں لٹکا دیں میاں بیوی کی مسالی محبت سرابری کے ایسے فائد جو آپ نے نہیں پڑھے ہوں گے سابی رسول کی سابق حفظ دلچپس ملاقات برس کے داگ بلکل حتم دماغ کو طاقتور بنانے کی سادھا سگلا مثلا ماشاءاللہ سے رسالہ بہت اچھا ہی نہیں آیا تو میں آپ کو اس کا حال دل سنانا چاہ رہی ہوں جو کہ حضرت صاحب خود یعنی تحریر کرتے ہیں خود یعنی یہ صفحہ ان کا ہوتا ہے تو میں آپ کو حال دل علیتر کے قلم سے میں نے جو دیکھا اور سنا اور آخر گدہ ریری والے کا ہاتھ کٹ گیا وہ چوڑی کرنا اپنا حق سمجھتا ہے ہمارے پروس میں ایک صاحب رہتے تھے گریب آدمی تھے لیکن میں نے زندگی میں کبھی ان کو حلال حرام جائز نہ جائز پاک نہ پاک کی کبھی احتیاط کرنے والا نہیں پایا اس کی زندگی میں جو چیز ہاتھ لگی جہاں سے لگی جیسے ملی تو اپنا حق سمجھتا ہے تاکہ خود ہمارے گرامنے کی بھی کئی بار اس نے چوڑیاں کی بظاہر وہ گدہ گدہ ریری چلاتا اسی سے مزدوری کرتا لیکن اس کی نظر ہر وقت چوڑی و حرام کے مال پر رہتی مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ بات آج سے 26 سال پر آمی ہے ایک دفعہ میں نے اپنے والی صاحب رحمت اللہ علی کا آرکھ نکالنے والا خرات چرا لیا والی صاحب کو یقین تھا کہ اسی نے چرایا ہے اس نے بلایا اس نے قسم قرآن ناملوم کیا اہدوں پماں کیے میں نے نہیں چرایا والی صاحب نے اس کے دائے ہاتھ کی درہ اشارہ کر کے فرمایا تیرے اس ہاتھ نے چرایا ہے میں تیرے اس ہاتھ کو گواہ بناتا ہوں اگر یہ تیرے اس ہاتھ نے میرا رزق حلال چرایا تو یہ تیرہ ہاتھ تیرے ساتھ کا فنقبر میں نہ جائے تاکہ امنت کے دن تجھے رسمائی نہ ہو دنیا میں جو صاحب مگلت لے اس نے اس الفاظ کی کوئی پروانہ کی وہ چوری کھا گیا والد جحمد اللہ علی کے وسال ہو گیا میں نے دیکھا اس کا دائے ہاتھ کٹا ہوا تھا مجھے حیرت ہوئی جھٹکہ لگا میں والد رحمد اللہ علی کے اس وقت جلالی کے اہفین درامہ الفاظ یاد آئے میں نے پوچھا یہ کیا ہوا اسے بھول گیا تھا وہ لپے یاد نہیں رہے تھے کیونکہ اس سے ایک چوری کی ہوتی تو اس سے یاد رہتا نا گدی کے لئے گاس کارٹ رہا تھا گاس کارٹ ہولی مشین نے ہاتھ آگیا اور سارا ہاتھ کر گیا میں ہموش رہا بھی مجھے اس وقت مجھے ایک اور واقعی یاد آیا مدینہ مامرہ سے مکہ ٹیکسی لی ہم تین افراد تھے ٹیکسی ڈرائیور سے باتیں ہوئی وہ اصل میں ملتان کرنے والا تھا کہنے لگا میرے ملتان بہت قریبی لیزہ فوت ہوئی مجھے مدینہ سے ملتان آنا تھا میں نے اپنے خدوروں کا کام بہت بڑا کاروبار تھا وہ اپنے ملازم کو دیا اور تقید کی کہ اس کا ہیار رکھنا پرانا ملازم تھا میں ملتان آیا تو یہاں کی محسوسیت میں چل ماتہر گیا پھول برباد ہوتی رہتی وہ ہر وقت ہر چیز درست بتاتا کاروبار اچھا ہے میں مختمن گا جب میں واپس آیا تو پتہ چلا کہ لاکھوں ریاض کا مکروس ہو چکا ہوں میں برشان کاروبار کہا گیا وہ پیسہ کہا گیا الگرز وہ چیز سے اکھڑ گیا اور میرا سب کچھ کھا گیا میں نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ آتر مرک گیا اور عید کے بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ میرا مال کھایا اس کو دنیا میں معاف نہیں گا رہا میں نے آخرت نے معاف کیا آخرت نے اسی معاف کیا کہ سارے انبیاء علیہ السلام کے سامنے یہ امتی شرمینی کا باعثہ میں نے بس میری ودنانی الفاظ سے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کہوں کیا بولو کچھ ہی عرضے کے بعد وہی میرا ملازق اسی دکار کے مالک بلکے بیٹھا تھا مجھے ساری سمجھ آ گئے لیکن میں نے معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا میں نے حبیب کو گواہ بنا چکا تھا پھر انکھوں کے سامنے منظر دیکھا جب یہ دکار بڑھا جاتا تو اس کا عربی کفیل اس کے گھر جہاں اس کی بیوی کے لیے ہوتی وہاں چلا جاتا پھر یہ نہیں ملکہ کچھ ہی عرضے کے بعد سارے کاروبار پر کفیل قابض ہو گیا یہ پھر جارو پر آ گیا تاکہ جارو سے بھی اس کو دکار سفارے کر دیا آج بدر مزدوری کرتا ہے گرب دی گیا عزت بھی گئی گہرد دکی دکار بھی گئی کاروبار بھی ہتم مجھے معاف کر دے میں نے دھوکا دیا میں نے کہا بھائی تو حضور صلی اللہ میں روزہ اتر بڑھ جا یہ کچھ ہی کہا تھا اکمار کہنے لگا آپ نے روزہ رسول پر جا کر اور میرا شکوا کیا تھا مجھے اس کی بہت بڑی سزا ملی زندگی جیسی بھی ہو ایک شرور سمجھاتا ہے جیسی کرنی ویسی بڑھنی نہ مانے تو کر کے دیکھ توسر بھی ہے جنت بھی ہے نہ مانے تو مر کے دیکھ نہ سمیشہ اللہ سے ایک نفر مانگے اور اس نفر کو اپنے دل کی گھڑائیوں میں لکھ لے کہ آپ بھی یا اللہ مغیرہ رزمائش اور مدیان کے حدایت دے اور مقفرت دے اور گداہوں کی وجہ سے میری نفروں سے انتقام دالے اللہ میری نفروں کو اپنے گسے اور انتقام اور مقفرت سے بچا تو یہ اتنا حبصورہ یعنی حال دل انہوں نے لکھا ہے یعنی یہ ان کے بارے میں ہے جو ایک نوچوری ہے حرام یہ چیزیں کرتے ہیں اور پھر یہ ان کے بارے میں ہے جو کسی کا حق کھا جاتے ہیں تو یہ رسالہ ماشاءاللہ سے بہت حبصورہ رسالہ چوبہ جیسے کہ رسالہ لاشتے برپیٹ کی شکایت کرنے والے بچوں کا علاج چہلے کے سکول جہنے والے بچوں کے مسائل کا حل خوڑی آدھی ماشاءاللہ سے یعنی مسانی کی پتھی نکالنے کا انوکہ ٹوٹکہ بچے کی تقلیف کا علاج وزیفہ دیجئے نیک سادت من شوہر ملے ہواہی شاہر کے مجھے تصویحانے کے نصبہ رکھنے والا شوہر ملے اور میرا نکابی تصویحانے میں ہو کوئی وزیفہ نہ اعترمائے ایسا رشتہ جو خود آ جائے دوکہ نہ ملے نیک شوہر اچھے سے تاملے ملے میں وزیبت وجہ دھیان سے کروں گی اب میں تین سال سے رشتہ ڈونڈ رہی ہے پریشان ہوں نشورہ ہم نے ایک سادت من اور جلد رشتے کے لیے تین عمل ازمائے ہیں اب یہ تینوں یقین توجہ سے کریں انشاءاللہ کرم ہوگا ایک سو باون مرتبہ سورت علم نشرا اول اور آخر ساتھ مرتبہ دروش شریف کے ساتھ کسی بھی وقت پڑھ لیں اکثر ایک مرتبہ کرنے سے رشتہ تیہ ہو جاتا ہے پھر ہر رو نماز عشاء کے بعد ایک سو کس مرتبہ یا اللہ ہو یا لطیف ہو پڑھیں شادی تک مستقل مرھیں پھر سورت تاہا ایک کس مرتبہ تین ساتھ یا یارہ دن تک ایک مخت اور ایک جگہ پر بیٹ کر پڑھیں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاہ نیک اسمام بنائیں گے ماشاءاللہ آپ دے سے نئے کتنا آسان یعنی وظیفہ ہے میرا سار دردہ سام بچوں موسیقی